رائے بریلی میں ماں کی وراثت کو سمالنے کے لئے چناوی میدان میں راہل گاندھی اتر چکے ہیں اور نامانکن بھی داخل کر چکے ہیں لیکن رائے بریلی کی جنتہ کے مند میں کیا ہے؟ راہل گاندھی کے رائے بریلی سے اترنے کے بعد کتنا بدلہ ہے وہاں کا سمی کرنڈ؟ دیکھئے رائے بریلی کے جنتہ کے ساتھ نیوز ایٹین کا خاص شو چناوی چوپال رائے بریلی کے بچہ بچہ بول رہا ہے رائے بریلی کی دھرتی پر نظر آیا راہل گاندھی کی ماں آج رائے بریلی کی دھرتی پر رہی سونیا گاندھی کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی راہل کی بہن پریہنکہ گاندھی کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی کانگریس کے راشتیہ دیکش مالکہ ارجن کھڑگے کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی روبرٹ وادرا کی موجودگی رائے بریلی کی دھرتی پر رہی رائے بریلی کی جنتہ راہول گاندھی کے نامانکن کو لے کر کیا سوچتی ہے کیا رائے رکھتی ہے ہم سیدھا لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رائے بریلی کی جنتہ کیا کہتی ہے اب یہ بتائیے راہول گاندھی جی نے نامانکن داخل کر دیا ہے کیا کہتی ہے رائے بریلی کی جنتہ رائے بریلی کیا مجاز دل کیا کہتا ہے رائے بریلی کے لیے آج بڑا ہی اتیاسک دن ہے اور ایک جو پرمپرہ ہے گاندھی پریوار کی اور رائی بریلی کے لوگوں سے جو پریوار کا رسطہ ہے وہ ویراثت کو اپنی ماں کی ویراثت کو آگے لے کر کے راہول گاندھی جی جائیں گے اور یہ ہم لوگوں کا بڑا سوبھاگ ہے گیٹ گیاں انڈیا گن بندن کے ہمارے جو پرتیاسی ہیں راہول گاندھی جی وہ دیش کے جو مددیں ہیں جو آج مہگائی ہے بیروجگاری ہے آتھیک اسمانتہ ہے آرکشن کی بات ہے یہ سب لے کر کے جو سنگھرز کر رہے ہیں یہاں سے یہاں کی جو جنتہ رائی بریلی کی بڑی ہوشیار ہے اور یہاں سے جو بھاچپا کے پرتیاسیوں کی جوانت جبت ہونے جا رہی ہے کیونکہ دس سال منموہن سنگھ کے بکاس کے اور دس سال دوہزار چودہ سے چوبیس یہ موڈی جی کے بیناس کے کال ہیں یہ کیونکہ یہاں باتیں تو بہت ہوئیں لیکن بکاس نہیں ملا اور رائی بریلی کے گھر پریپیچ میں دیکھیں تو جتنا سونیا جی نے دوہزار چار سے جو دار تک جو سارجونک اپکرم یہاں لگائے یہاں سے دس سال میں اپیچھا کا سکار ہوئی ہے رائی بریلی اور اس کا بھی بزلانے کے لیے جو ہے رائی بریلی پوری طرح سے تیار ہے آپ کیا کہیں گے راہول گاندھی نے آج نامانکن کر دیا ہے آپ لوگوں کے مند کی مراد ایک طرح سے پوری ہو گئی کئی طرح دھرنا پردرشن بھی ہو رہے تھے لوگیں کہہ رہے تھے کہ گاندھی پریوار سے کوئی ممبر یہاں چناؤں لڑنا چاہیے اور راہول گاندھی نے آج صبح ہی اس کی گھوشنا کی اور کانگرس کی طرح سے کسی گھوشنا ہوئی تو اب مند کی مراد پوری ہو گئی ہے راہول گاندھی کے نامانکن ہو گیا ہے رائی بریلی واسیوں کو پونڈ بشواش تھا کہ یہاں سے گاندھی پریوار ہی چناؤں لڑے گا 72 سالوں کا جو لگا فیروش گاندھی سے سروع ہوا ہے وہ کم نہیں ہوا ہے چار جون کو ریجلٹ بتائیں گے کہ راہول گاندھی کا کیا معنی ہے یہاں پر ٹھیک گاندھی پریوار بڑا مجبوط رہا ہے ہمیشہ رہے گا اور کانگریز بھاری بہومت سے چناؤں جیتے گی میں آپ کو یہ آسط کرتا ہوں کانگریز بھاری بہومت سے چناؤں جیتے گی آپ نے کئی چناؤں دیکھے ہوں گے آپ کیا سوچتے ہیں رائی بریلی کے وکاس کو لے کر رائی بریلی لوگ سے بات چھتر کے ڈیلوپمنٹ کو لے کر آپ کے دل و دماغ میں کیا چھوئی ہے رائی بریلی کیسے ہونی چاہیے رائی بریلی بہت اچھی ہونی چاہیے یہاں کوئی بھکاس نہیں ہوا بھکاس جو بھی ہوا ہے وہ کانگریز کے ہی پیریٹ میں ہوا یہاں کوئی بھکاس نہیں ہوا ہے دس سال سے کوئی بھی کام نہیں ہوا کیا کہنے آپ دس سال سے کوئی کام نہیں کہیں جو کام رہا وہاں بند کر آدھیں موٹر ٹیننگ سنٹر نہیں چلو گرہے تین سو پیٹنس کے گروہ آدھیں ارے بریلی ستیا ناز کر دیں ہمارا راہول آئے ہو امید آئی آئے پھر کھلی رائی بریلی بھکاس ہوئی ہمارے آدھیر راہول کر دیں راہول گاندھی جی کا جو نیائے پتر ہے اس کو لے کر کے یہاں کے سارے یوہاں یہاں کی محلاؤں کو دیکھیں وہ ناری نائے کو لے کر اس سائت ہے اور ان کا جو سرمک نیا ہے اس نیائے کے تحت یہاں کا سارا سرمک بندو حصے داری نائے یہ پانچ نیائے ہیں ان کو لے کر یہاں کے یوہاں کافی سائت ہیں اور اس بار یقینا راہ بریلی کا جو توفان ہے وہ ہندوستان کے اتحاس میں لکھا جائے گا اور ہمارے راہول گاندھی یہاں سے جیت کر پردھان منتری بنیں گے آپ نے کہیں کہ اس بار اتحاس رتا جائے گا اس بار ہسٹوریکل win ہوگی راہول گاندھی کی بلکل بلکل پوری طریقے سے جو ہے پورے ہندوستان میں اور پورے ویڈ میں راہول گاندھی پورا بھاری ریکارڈ میں سے جیتیں گے اور کانگ ریس نے جو راہ بریلی میں جو وکاس کیا تھا ستر سالوں میں اس دس سال میں وناث ہو گیا ہے بلکل یہاں کی جنتہ رو رہی ترست ہو رہی روڈے سڑکے ایسے پڑھی کہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہاتھ سے ہو رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اور ہم لوگوں کو امید ہے راہول جی آئے ہیں ہم سب لوگوں کا شپنا پورا ہوگا شپنا پورا ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں اپنے شیطر کے بارے میں راہ بریلی کے وکاس کے بارے اور جس طرح سے راہول گاندھی کا نامانکنہ جہاں سے ہو گیا ہے اور گاندھی پریوار کا لگاؤ ہمیشہ سے رہا ہے اور سوڈے گاندھی جی نے ایک بڑا بھاوگ پتر بھی لکھا تھا بیٹے دینوں جب وہ راجی سوا کے لیے جا رہی تھی تو یقیناً راہول کی جنٹہ کا جوڑاؤ گاندھی پریوار سے اور گاندھی پریوار کا جوڑاؤ راہول کی جنٹہ سے برابر ہے بلکل بلکل آپ سمجھ لیے اندرہ جی کے پیریٹ سے آج تک جتنا بھی بکاس ہوا ہے کانگریس کے علامہ کسی دوسری پارٹی نے کوئی بکاس کارے نہیں ہے اور لڑائی تو مہنگائی بے روزگاری اور بھشتا چاند پر یہاں کی جنٹہ بہت اتساس ہے راہول گاندھی بہت پرچند بہتماس سے بھیجائے حاصل کریں گے اور ان کی وجہ سے اتسا پردیس میں بھی کافی اثر پڑے گاندھی پریوار رائے برینڈی کی دھرتی پر ہے سونیا جی کی موجودتی ہے پریانکا جی کی موجودتی ہے رابرٹ مارڈا کی موجودتی ہے اور راہول گاندھی یہاں پہ دیکھئے چاروں طرف دیکھئے آپ جہاں پہ جو جتنا کانگریس نے کیا نا انہوں نے بند کروانے کام کیا جتنی میلے تھی سب بند کروا دی بتائیے یہاں پہ کیا بھی کاس کیا آج تک دو ہزار چودہ سے روٹ دیکھ لیجے آپ جا کے روٹ دیکھئے آپ ہی اتنے دیکھ کہہ رہے ہیں گڈہ مکتہ سال کے گڈہ مکتہ اور سالے بھٹی اچار پھائلا دیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور یہاں چور جاتے ہیں چور جاتے ہیں اس پارٹی میں دھل کے گنگا نہا لیتے ہیں رائیبلی کی دھرتی کے تیہاس رہا ہے کہ یہاں سے پردھان منتری بھارت کو دیا گیا ہے اگلا دو آجار چوبیس کے پردھان منتری ماننے راحول گاندھی ہوں گے اس میں کوئی سک نہیں ہے آپ خود ہی یہاں کی پبلک کو دیکھ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے بلڈ میں بسے ہوئے ہیں راحول گاندھی کی ان کا پریوار کیونکہ انہوں نے رائیبلیگ ساتھ بہت کچھ کیا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کیا کہیں گے آپ آپ بزارتے ہیں کہ آپ سینہ میں جانے کا خواب دیکھتے ہیں بلکل بلکل اگنیویر انہوں نے علاقے چار سال اپنا پندہ سال راج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن جو یوہ جو ہے نکل کے اگنیویر میں دیش کی رچھا کرنا چاہتا دیش کی شیوہ کرنا چاہتا اس کو صرف چار سال دے رہے ہیں چار سال میں آپ بتائیے وہ کیا کرے گا اور یہاں بے روجگاری کا بہت بڑا مددہ ہے اوپر سے یہاں سیب کی بار راحول گاندھی پانچ لاکھ وٹوں سے جیت رہے ہیں ہمارا جتنا بھی یوہ ہے کشان ہے سب راحول گاندھی کے شاتھ ہیں بیچے پی سے ترشت ہو گئے ہیں آپ جو یہاں پہ سرکے بنی ہوئی بھی نہیں چاہیے آپ یہاں پہ سرکے بنی بھی ہوئی وہ بھی دیکھ لیے جا کے کالونیوں میں دیکھ لیے گاؤں میں دیکھ لیے وہ بھی انہوں نے خودوا دیئے جو جل یو جنا لے کے آئے ہیں ساری سرکے خود خود کے پڑی ہوئی ہیں بلدوجر بابا صرف نام کے ہیں بہشتہ چاری سب بلدو جاتے ہیں سرکار سرکار ہمت بندوانے کی ہوتی ڈروانے کی نہیں اور ان کے پیلے کلر کا جو بلدو جا رہا ہے پنگیا کھول کا جو ڈروانے اس کا کام ختم ہو گیا پانچ گلو رہنس سے پیٹ نہیں بھرتا ہے یہ دنیا جانتی آپ کے پاس بھی بچے ہوں گے تو آپ بھی جانتے کی ایک گولات آبادی اپنے کو بلکل حراش اور نیراش سمجھ رہی ہے کیونکہ جو وادو فردان مندری جی نے کیے تھے آج بیوروزگاری چرم سیمہ پر ہے جب ہزاروں روپے خرچہ کر کے لڑکے لوگ پیپر بھرتے ہیں بھرتی کے لیے کہ ہم کو سرکاری نوکری ملے گی پیپر لکھ ہو جاتا ہے اور وہ پھر بیرزگوار ہو جاتے کھڑے کھڑے ان کا سال برباد ہو رہا ہے ان کے عمر چلی جا رہی ہے ان کے پریوار اس کے پیچھا برباد ہو رہا ہے لیکن اس کے ذمہ داری کوئی نہیں لیتا ہے اس کے لیے ہمارے راہول گاندھی جی آئے جنہیں پانچ سال میں چھوڑ کر راہول گاندھی بھاگے راہول گاندھی بھاگے نہیں راہول گاندھی جو ہے جس آدمی کمیٹ ٹکٹ ملا ہے اس کی ایمانداری اس کے نشطہ اس کی سہن سیردہ اس کے گن ملتہ کو ٹکل ملا کل سرما پریوار کے سمر پر جتی ہے کل سرما چھ لاکھ موٹوں جتے گے راہول گاندھی دو ہزار چھوپیس میں بھارت کے پردھان منتری بنیں گے اور اور اس پریوار کے سمر پر سرما ہے ساری پرتی کو کاغر ملے تب بھی گاندھی پریوار نے جو رائی بھیکاس کیا اس کا مرن نہیں کر یہ تو ہندو مسلمان بھاچپا کرتی ہے دس سال میں موڈی جی ساری چیز لوگ سمجھ چکے جھوٹا سپنا دکھانا ایک دیوسرے لڑانا باقی بولتے 140 بھاچپا بھاچپا کاریالے میں بھاچپا نیتا ہو کیا موڈ موڈ مانتری کیس اپس سار مور کیا سب کیا لیکن انہوں نے آرک چھڑ جو گھوٹ کیا اس کو سوکار کیا لیکن ہم لوگ کو بھاوک اس لیے ہوئے تھے کیونکہ ہم کسی جو ہماری سرکار موجودہ سرکار اس کے پاس جاتے تو ملتے جاس گالیا ملتے اور انہوں نے ہم کو گلے لگا اس لیے بھاوک ہوں گئے انہوں نے میرے درد کو سمجھا اس لیے میں بھاوک ہوا باقی میں ڈرتا نہیں چاہے جو بھی ہو چاہے جتنی تانہ سہی کر لیں سہی کو میں سہی کہوں گا انہوں نے چوری کیا اچھا چوری کیا انہتر یار سچ بھاوک ہم نے بتایا جو بات تھی میں بتایا کہ وہاں ہم کو لاتھی ملتی تھی لیکن راہول گانی جی نے ہم کو گلے لگا موڈی جیسے موڈی جیسے موڈی جیسے